سلام علیکم دوستو میرا نام ہے نومان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں نومان علی حمزہ یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک پاکستانی سیلیبرٹی کی بائیوگرافی کے بارے میں جو کہ سنگر بھی ہیں اور ایکٹر بھی ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں آسم اذر کے بارے میں دوستو آسم اذر ایک پاکستانی سنگر، سونگ رائٹر، میوزیشن اور ایکٹر ہیں آسم حضر نے اپنے کیریئر کا آغاز ایک سنگر کے طور پر یوٹیوب کے ذریعے کیا جہاں پر یہ ویسٹن گانے جو ہوتے تھے مغربی ممالک کے جو گانے ہوتے تھے تو ان کو دوبارہ گاہ کر یا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو اپنی آواز میں گاہ کر اپلوڈ کرتے تھے دوستو آسم حضر 29 اکتوبر 1996 کو کراچی میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام عضر حسین ہے اور ان کی والدہ کا نام گلے رانہ ہے جو کہ ایک اداکارہ بھی ہیں دوستو آسم حضر کو مشہور کروانے کا کام ان کے گائے ہوئے گانے جو کہ انہوں نے کوک سٹوڈیو میں گائے ہیں ان کی وجہ سے آسم حضر مشہور ہوئے ہیں آسم حضر کا اب تک کا آخری گایا ہوا گانا 2020 جولائیس 2020 کے مطابق ان کا آخری گایا ہوا گانا جس کا ٹائٹل تیار ہے وہ ہے جو کہ انہوں نے پی ایس ایل فائیو کے لیے انتھم سونگ آیا ہے یہ گانا آسم حضر نے علی عظمت عارف لوہار اور حارون کے ساتھ مل کر گایا تھا فروری 2020 میں آسم حضر کو پی ایس ای دبائی میں بیسٹ سٹائلش پرفارمر کا آوارڈ مل چکا ہے دوستو آسم حضر کا گایا ہوا گانا جو تُو نہ ملا جس میں اکرا عزیز جو ہے انہوں نے اداکاری کی ہے اس نے بہت جلد یوٹیوب پر ہنڈرڈ میلین ویوز حاصل کر لیے تھے جس کی وجہ سے آسم حضر پاکستان کے چوتھے ایسے سنگر بن گئے تھے جنہوں نے یوٹیوب پر بہت جلد ہنڈرڈ میلین ویوز حاصل کیے تھے جس میں پہلے نمبر پر آتف اسلم اور دوسرے نمبر پر راحت فتح علی خان اور تیسرے نمبر پر مومنہ مستحسن ہیں دوستو یہ تمام اداد و شمار مئی 2020 کے مطابق ہیں ان کے کوک سٹوڈیو میں گایا ہوا گانا تیرا وہ پیار جو کہ انہوں نے مومنہ مستحسن کے ساتھ گایا تھا جولائی 2020 تک 140 میلین سے زائد ویوز حاصل کر چکا ہے دوستو دوہزار انیس میں آسم ازر نے انڈین میوزک کمپنی کے ساتھ ایک آلبم بھی رکھا تھا جس کو بولی وڈ میں استعمال کیا جانا تھا لیکن پاکستان اور بھارت کی سرحدی کشیدگی کے باعث آسم ازر کے بنائے گئے منصوبے پر پانی پھر گیا دوستو ازر بات کریں ان کی سوشن میڈیا فین فالوینگ کے بارے میں تو انسٹاگرام پر ان کے 2.2 ملین فالورز موجود ہیں فیس بک پر ان کے 1.6 ملین فالورز موجود ہیں ٹویٹر پر ان کے 2.4.000 سے زائد فالورز موجود ہیں اب دوستو اگر بات کریں ان کی اداکاری ان کے گانوں کے بارے میں تو جو انہوں نے سنگلز گئے ہیں وہ ہیں ویسل دوہزار تیرہ میں دا ایر ٹیم ماہی آجا پٹاخہ گوڈی یہ دوہزار تیرہ کے ہیں دوہزار چودہ میں ہینڈز ان دا ایر سونیے سونیے خواہش دوہزار سترہ میں تیریاں دوہزار اٹھارہ میں جو تونہ ملا جو کہ کافی ہٹ رہا ہے دوہزار انیس میں ہمراہی تیرے لیے دوہزار بیس میں ہمراہ سسی تمتم سونیا ہر گھڑی تیار اور شاؤنٹ ٹریک کے بارے میں اگر بات کی جائے جو کہ انہوں نے ڈرامو کے لیے اریجنل ساؤنٹ ٹریک گئے ہیں وہ ہے انابیہ نامی ڈرامے کے لیے ساجنہ پگلی کے لیے ایک پگلی ہے یہ نور کے لیے نور تیرے بینا کے لیے تیرے بینا اس کا ٹائٹل سونگ ہے بالو ماہی کے لیے بالو ماہی اہد وفا کے لیے اہد وفا کا او ایس ٹی سونگ جو کہ انہوں نے ساہر علی بھگا اور آئیم او ایک کے ساتھ گیا ہے ایش بیل پی ایس ایل فائیو کے لیے اس کا تیار ہے یعنی کہ اس کا اینثم سونگ عشقیہ ڈرامے کا او ایس ٹی انہوں نے گیا ہے تصویر کا او ایس ٹی انہوں نے ہی گیا ہے دوستو اگر بات کریں کوک سٹوڈیو پاکستان میں ان کے گائے ہوئے گانے گانوں کے بارے میں تو دوہزار پندرہ میں سیزن ایٹ جو تھا کوک سٹوڈیو کا اس کی سوہنی دھرتی اور ہنہ کی خوشبو ان کا گیا ہوا گانا ہے اور اگر دوہزار سولہ کے بارے میں بات کی جائے سیزن نائن کے بارے میں تو اے راہِ حق کے شہید جو کہ اس کا کہہ لیں کیا ٹائٹل سونگ تھا یا اینثم تھا کوک سٹوڈیو کا دوہزار سولہ کے سیزن نائن کا وہ اس میں مطلب انہوں نے حصہ لیا ہوا ہے تیرا وہ پیار جو کہ انہوں نے مومنہ مستحسن کے ساتھ گیا ہے دوہزار اٹھارہ کے بارے میں اگر بات کی جائے سیزن الیمون کے بارے میں تو ہم دیکھیں گے جو کہ ٹائٹل سونگ تھا اس میں بھی ان کا حصہ ہے اور ماہی آجا جو سونگ ہے وہ انہوں نے دوبارہ گیا ہے اپنے گانے کو ہی دوبارہ کہلنے کے گایا ہے کوک سٹوڈیو میں اب دوستان پر بات کریں ان کی ایکٹنگ کے بارے میں تو دوہزار چودہ میں پاکیزہ کوچنگ سینٹر میں یہ ایک سپورٹنگ رول کے طور پر کام کر چکے ہیں اگر دوہزار سترہ کے بارے میں بات کریں تو پگلی میں یہ رول ادا کر چکے ہیں دوہزار انیس میں پیار کہانی میں یہ اپنا مرکزی کردار نے بھا چکے ہیں میرے دوست میرے یار یہ رمضان سے دلکل پہلے لگتا رہا ہے اس میں بھی یہ مرکزی کردار نے بھا چکے ہیں اگر دوستو بات کریں اوارڈز اور نومینیشنز کی تو دوہزار انیس میں جو تونہ ملا کو بیسٹ نون فلم جو ٹریک ہے اس کے لیے ان کو نومینٹ کیا جا چکا ہے لیکن ان کو اوارڈ نہیں مل سکا اور دوہزار بیس میں ہم سٹائل اوارڈز کا جو ہے موسٹ سٹائلش پرفارمر اس کا یہ اوارڈ حاصل کر چکے ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آسم حضر کے بارے میں امید ہے ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگی ہوگی تو لائک کیجئے دوستو سکس شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اضحاب ضرور کیجئے گا اور ہمیں بتائیے کہ آپ کو ان کا کون سا ڈراما کون سا فلم کون سا گانا جو ہے وہ پسند ہے تو اپنا خیار رکھیں گھر والوں کو خیار رکھیں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ